بورے والا سے آیا ہوا ہے اور اسی طرح یہ بچیاں بیٹھی ہیں جتنی میں ان سے بات چیت کر سکی میں آپ کو یہ بس کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں آپ کے پاس سے گزرتی تھی تو مجھے پتہ ہے کہ یہ ایک پریشرز ہوتے ہیں اور آپ کو جلدی پہنچنا ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے اور کیونکہ آپ ٹریک ہو رہے ہوتے ہیں آپ مونٹر ہو رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کا جو سیفٹی ہے وہ بہت بڑا ایک ہیزرڈ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نخواستہ تو انجریز ہوتی ہیں بہت میں نے اور بھی باتیں ایسی سنی ہیں جس سے مجھے فکر ہوئی تو میں سوچتی تھی کہ ان بچوں کے لیے ابھی میں گورنمنٹ میں نہیں تھی تو میں سوچتی تھی کہ ان بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے کیونکہ ہیلمٹس تو دیفنیٹلی آپ نے پہنی ہوتی ہیں یہ بھی جو آپ کے ڈریکٹر تھے وہ بتا رہے تھے کہ آپ کو سیفٹی گئر وہ دیتے ہیں لیکن ہی تنگ ہیلمٹس انف نہیں ہیں ہیڈ انجریز سے آپ کو بچاتی ہیں ہیلمٹس لیکن آپ جب جلدی جلدی ٹرائول کرتے ہو جاتے ہو دسٹنسز کو جلدی کور کرنے کی کوشش کرتے ہو تو جب خدا نخواستہ چوٹ لگ جائے کوئی لیمز میں کوئی ہو جائے فریکٹر ہو جائے کچھ ہو جائے تو میں ہمیشہ سے یہ سوچتی تھی کہ آپ کو جو آپ کا گئر ہے جو آپ کا سیفٹی گئر ہے اس کو آپ کی لیمز کو آپ کے بازوں کو آپ کی لیکس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے خدا نخواستہ کہیں چوٹ لگ جائے اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ انشورنس ملتی ہے ہیلتھ جو انشورنس کبر ہے وہ ملتا ہے لیکن وہ جب چوٹ لگ جاتی ہے جب وہ نقصان ہو جاتا ہے وہ اس کے بعد ملتا ہے تو میرا دل ہے کہ آپ کو وہ چوٹ نہ لگے جتنا آپ کو ہم اس چیز سے بچا سکیں وہ بچائیں اور آپ اپنا کام بھی کرو یہ بچہ ابھی کہہ رہا تھا کہ میں ساتھ پڑھتا بھی ہوں اور ساتھ کے کام بھی کرتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ بچے اپنے انڈز میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یونگ ایج میں روزگار کمانے نکلیں آپ سب جن سے میں بات کر سکی جن سے میں نہیں بات کر سکی تو مجھے یہ خوشی ہے کہ آپ لوگ ارننگ میمبرز بن رہے ہو فیملی کے اس بچے نے کہا کہ میرے والد نہیں ہے اور وہ اکیلا میمبر نہیں ہے ارننگ میمبر لیکن گھر سے گورے والا سے آیا ہوا ہے پیسے کمانے کیلئے اپنا روزگار کمانے کیلئے پڑھنے کیلئے تو میں آپ کو سلوٹ کرتی ہوں اتنی بڑی آپ کی ایفرٹ ہے اور جتنے بھی بچے یہاں پر بیٹھے ہیں جتنے بھی رائیڈرز یہاں پر بیٹھے ہیں سب کی اسی طرح کی سیملر سٹوریز ہوں گی تو بس میرا ایک یہ تھا کہ ہم اس کو اکروس تا بورڈ ایمپلیمنٹ کریں کیونکہ جو اکیوپیشنل سیفٹی ہے وہ میری ذمہ داری ہے اور مجھے افسوس ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہمارے گورنٹ دپارٹمنٹس ہیں رولز بھی بنے ہوئے ہیں لاؤز بھی بنے ہوئے ہیں یہ لیبر دپارٹمنٹ یہاں بیٹھے ہیں ان کو میں نے اس دن بلائیا مجھے نہیں لگتا کہ ان کو شاید بہت عرصے میں کسی نے بلائیا ہو میں نے ان کو بلائیا میں نے ان کو پوچھا لاؤز بھی ہیں رولز ان ریگلیشنز بھی ہیں لیکن ان کی انفورسمنٹ نہیں ہے ان کی وہ استعمال نہیں ہو رہے تو آپ ایک سیگمنٹ ہو آئی تنگ اس طرح کے بہت سارے جو ورک فورس ہے چاہے وہ حکومتی اس میں کام کرتے ہوں یا پرائیوٹ اداروں میں کام کرتے ہوں سب کی سیفٹی ان کی سیکیورٹی میری ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے تو میں وہ چاہتی ہوں کہ جیسے اب سیمنٹ انڈسٹری میں جو لوگ کام کرتے ہیں یا جو لوگ اس طرح کی سیملر انڈسٹری میں کام کرتے ہیں ان کو لنگز کی پرابلم ہو جاتی ہے لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے وہ ان کے پاس لیبز ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس لیکن وہ لیبز اپ ٹو دمارک نہیں ہیں جو ہیزرڈ کو ڈیفائن کر سکے ہیں اور اگر ہے بھی تو اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں ہو رہا بہت سارے گورنمنٹ اپارٹمنٹس میں رولز اینڈ ریگلیشنز کو کتابوں میں لکھ کے بند کر کے ٹائپ کر کے رکھ دیا جاتا ہے تو میں آج فوڈ پینڈا یہ بات یہ کام کرنے اس سے شروع کیا ہے مجھے خوشی ہے لیکن میں سب جتنی بھی کمپنیز ہیں سیملر میں ان سب کو یہ ہم انسٹرکشنز دیں گے کہ بچوں کے سیفٹی گیئرز لڑکوں کے لڑکیوں کے یا جو بھی ان کے امپلوئیز ہیں ان کے سیفٹی گیئرز پہ خصوصی توجہ دیں اور میں آپ بچوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے ماں باپ آپ کو پتہ نہیں کس مشکل سے کس دل سے وہ آپ کو کام پہ جب بھیجتے ہیں تو آپ کی حفاظت میری ذمہ داری تو ہے آپ کی کمپنی کی ذمہ داری بھی ہے لیکن آپ کی اپنی حفاظت آپ سب کی اپنی ذمہ داری بھی ہے آپ نے اس سیفٹی گیئر کو پہننا ہے ایک سرٹن سپیڈ سے زیادہ آپ نے اپنی موٹر بائکس نہیں چلانی اور آپ نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا ہے اپنا خیال رکھنا ہے ماں باپ نے بہت جد و جہد کے ساتھ ایفرٹس کے ساتھ آپ کو پالا ہے میں خود ماں ہوں میرے تین بچے ہیں تو وہ جب بھی کہیں جانے لگتے ہیں تو ان کو ہمیشہ میرا سٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے کہ جب میں ان پر پڑھ کے پھوکتی ہوں تو میں ان کو یہ ضرور کہتی ہوں کہ گاڑی تیز نہیں چلانی تو اسی طرح میں اپنے بچوں سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں آپ سب بھی میرے بچوں کی طرح ہوں کچھ یہاں پر بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی سیفٹی کا خیال رکھنا ہے جلدی جلدی کام ختم کرنے کہ اس میں آپ نے اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دینا سیفٹی گیرز کو پہننا ہے اور میں یہ لیبر ڈپارٹمنٹ سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس چیز کو ہم بہت سختی کے ساتھ انفورس کریں گے اور اگر کوئی چاہے وہ گورنمنٹ آرگنائزیشن ہو یا وہ پرائیوٹ آرگنائزیشن ہو کوئی پرائیوٹ کمپنی ہو اگر کوئی اس کے ساتھ کمپلائی نہیں کرے گا ہم لے کر آ رہے ہیں اپنا پورا ہم لاو میں بھی امینمنٹ لے کے آ رہے ہیں ہم آپ کا پورا ایک وہ رولز ان ریگلیشنز بھی لے کے آ رہے ہیں اگر آپ کی کوئی کمپنی یا کوئی اگر جو اونر ہے وہ نہیں اس کے ساتھ کمپلائی کرتا تو اس کو جرمانہ بھی ہوگا اس کے خلاف سخت ایکشن ہوگا کیونکہ آپ سب کی حفاظت آپ کی زندگی آپ کی سلامتی آپ کی صحت مجھے مجھے بہت عزیز ہے آپ کے ماں باپ کی طرح اور ابھی اچھی ہے اچھی بات ہے یہ ای موٹر بائکس جو ہیں وہ ای بائکس آپ کو دے رہے ہیں تو میں نے بھی آج صبح بھی میری اس پہ میٹنگ تھی کل نواز شریف صاحب نے خود اس میٹنگ کو چیئر کیا ہم بھی شروع کر رہے ہیں اور ہم ٹوینٹی تھاؤزن موٹر بائکس جو ہیں وہ سٹوڈنس کے لیے لے کے آ رہے ہیں جو اپنی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں یا ان کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ کی فسیلٹی نہیں ہے تو ان بچوں کے لیے ان سٹوڈنس کے لیے ہم خود ان کو موٹر بائکس دیں گے ان کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ ٹوینٹی فائف تھاؤزن روپیز ہے ڈیر لاکھ سے ڈائر لاکھ کی موٹر سائیکل ہے تو پچیس ہزار ہم گورنمنٹ جو پچیس ہزار وہ دیں گے باقی ان کی ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ شیئر کرے گی اور اس کے بعد ان کی لیس تین فائف تھاؤزن منت کی ان کی جو ہے انسٹالمنٹ ہوگی پانچ ہزار سے میں نے اس کو نیچے رکھا ہے تاکہ جو پچے جن کو جن سٹوڈنس کو ضرورت ہے اور وہ اپنے فیملی کے لیے بھی ٹرانسپورٹ کی فیسیلیٹی پروائیڈ کر سکتے یونیورسٹی کالیج آنے جانے کیلئے بھی اپنے انسٹیوشن میں آنے جانے کیلئے اگر وہ یہ چیز آم آہ آویل کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ رکھا ہے ٹوینٹی تھاؤزن is a little number لیکن آنے والے آہ سالوں میں مہینوں میں اس کو میں بہت زیادہ انشاءاللہ تعالی بڑھاؤں گی اور دو سال میں لیس تین فائیو تھاؤزن ان کی قسط ہے دو سال میں ان کی جو موٹر سائیکل وہ ان کی ہو جائے گی اور ان کی قسط وہ ختم ہو جائے گی تو میں ایک دفعہ پھر آپ کے تھو اور آج اگر یہ لائف جا رہی ہے میڈیا پہ تو میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس جو بچے جو آپ کے پاس لوگ کام کرتے ہیں پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں میں ان کی زندگی کا ان کی صحت کا ان کی سلامتی کا ان کی ویل بینگ جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ خود کریں تو اچھی بات ہے گورمنٹ اگر سختی کرے گی تو وہ ایک انپلیزنٹ سیچویشن ہو جاتی لیکن اگر مجھے سختی کرنی پڑی تو میں کروں گی انشاءاللہ آپ کی سیفٹی کے لیے میرا دل کر رہا ہے کہ میں اور زیادہ آپ سے باتیں کروں لیکن آج میں نے ابھی جانا ہے جو ہمارے دو شہید ہوئے ہیں ہمارے آمی کے جو جوان ہیں ایک کیپٹن ہیں ایک کرنل ہیں میں ان کے گھروں پہ جا رہی ہوں آج افسوس کے لیے وہ بھی ماں کے بیٹے ہیں اور ان کے گھر والوں پہ کیا گزری ہوگی وطن کی حفاظت کرتے کرتے ہیں انہوں نے اپنی جانے دی ہیں تو ہم سب ان کی گھر والوں کے صبر کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی جو شہداء ہیں اللہ تعالی ان کے درجات دیں تو میں آپ سے ملتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ لاؤز ہم بنا رہے ہیں ان کی سخت انفوسمنٹ بھی ہم کریں گے تو میری ملقات آپ سے ہوتی رہے گی لیکن مجھے آج آپ سب کو دیکھ کر آپ سب سے مل کر بہت خوشی ہوئی اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے بہت بہت شکریہ تینکیو